بڑی خبر آئی اسرائیل کے خلاف جنگ کا نیا مورچہ کھولنے والے ہوتھی ودروہیوں سے جڑی ہوتھی ودروہی تیسرے وشوید کی نئی وجہ بنتے نظر آئے کیونکہ انہوں نے ایک بار پھر اسرائیل پر مسائلیں دا گئے یہی نہیں ہوتھی لڑاکوں نے کچھ لڑاکو ڈرون بھی اسرائیل پر حملے کے لیے بھیجے جن میں ایک ایلٹ میں ایک امارت سے ٹکرا گیا جس کی پشتی خود اسرائیل کی سینہ نے کی ایسا پہلی بار ہوا جب ہوتھی ودروہیوں کا کوئی ڈرون اسرائیل میں گھسا جبکہ اس سے پہلے اسرائیل اور امریکہ نے ہوتھی لڑاکوں کی مسائلوں کو اسرائیل میں گھسنے سے پہلے ہی مار گرات لیکن اس بار ہوتھی لڑاکوں کا ایک ڈرون اسرائیل کے ایلٹ میں گھس گیا یعنی بات بڑھ گئی کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل اور امریکہ نے ان کے ڈرون کو بھومت ساغر کے اوپر ہی مار گرات لیکن اس بار ہوتھی لڑاکوں کے ڈرون کی اسرائیل میں انٹری ہو گئی جو بڑے خطرے کی آہٹ کیونکہ ہماس اور ہزباللہ کے بعد ہوتھی ویدروئیوں نے اسرائیل سے دو دو ہاتھ کرنے کی تیاری کر لی کیونکہ دکشنی اسرائیل کے ایلٹ میں ایک بار پھر ہوتھی ویدروئیوں نے بھگدار مچا دی وہاں جیسے ہی مسائل اٹیک کا سائرن بجا لوگ بھاگنے لگے وہ سرکشت جگہ ڈھونڈنے کے لیے یہاں وہاں بھاگتے نظر آئے مطلب ٹرپل ایچ کا تیسرا ایچ یعنی ہوتھی لڑاکے تیسرے وشوید کی نئی وجہ بن سکتے ہیں کیونکہ ان کے تیور آکرامک ہیں غازہ پر اسرائیل کی بمباری سے ان کا پارا چڑھا ہوا ہے کیونکہ پچھلے دو ہفتوں میں کئی بار انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اس بار تو ان کا ڈرون اسرائیل کے اندر ہی گز گیا اور دکشنی اسرائیل کے رہائشی علاقے میں ایک امارت سے ٹکرا گیا اس بات کی پشتی خود اسرائیل نے کی اور دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل نے ایلٹ کی اور داغی گئی مسائلوں کو مار گرایا لیکن اس کا ایک ڈرون اسرائیل کو چکمہ دے کر اسرائیل کی سیما کے اندر گز گیا جو حماس اور حزباللہ سے جنگ لڑ رہے اسرائیل کی پریشانیوں کو کئی گناہ بڑھا سکتا ہے کیونکہ اس سے اسرائیل ہی نہیں بلکہ پورے پشتی میشیا کا ماحول بگڑ سکتا ہے کیونکہ یمن کی راجدانی سنہ سے قریب دو ہزار کلومیٹر دور اسرائیل کے ایلٹ شہر پر بلسٹک مسائلیں داغی گئیں یمن اتر میں سعودی عرب اور پشتیم میں لال ساگر سے گھرا ہے یمن کے دکشن میں ادن کی کھاڑی اور عرب ساگر اور پورو میں اس کی سیما اومان سے لگتی یعنی یمن اسرائیل سے کوئی بورڈر شہر نہیں کرتا لیکن وہاں کی راجدانی سنہ پر شاسن کرنے والے ہوتھی لڑا کے ہزاروں کلومیٹر دور سے اس پر مسائلیں داغ رہے ہیں اور پشتیمیشیا میں اسرائیل کو چکر ویو میں پھسانے کی تیاری کر رہے ہیں ہوتھی لڑاگوں کے تیور بھی ویسے ہی نظر آئے کیونکہ اس بار کے حملے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ڈنکے کی چوٹ پر اسرائیل پر کیے گئے مسائل اٹیک کی ذمہ داری لی یعنی ہوتھی ودروہی کیول حملہ نہیں کر رہے بلکہ دنیا کو چیخ چیخ کر اس کے بارے میں بتا بھی رہے ہیں کیونکہ وہ غازہ میں لوگوں کی موت سے بھڑکے ہوئے ہیں اور کھل کر حماس اور حزباللہ کی راہ پر چل رہے ہیں اور ان کے اسی تیور کی وجہ سے وہ تیسرے وشوید کی وجہ بن سکتے ہیں کیونکہ اس نے اسرائیل میں کیول ڈرون سے اٹیک نہیں کیا بلکہ اس پر خطرناک بلیسٹک مسائلیں مید آگیں جو لال ساگر سے ہوتی ہوئی دکشنی اسرائیل کے ایلٹ شہر میں گرنے والی تھی لیکن اسرائیل نے لال ساگر سے آتی ہوئی ان بلیسٹک مسائلوں کو مار گرانے کا دعوی کیا کیونکہ دکشنی اسرائیل کے ایلٹ شہر میں اس کا ایرو 3 مسائل ڈیفنس سسٹم تینات جس نے ہوتھی ودروہیوں کی مسائلوں کو پہچان کر مار گرائے ایرو 3 مسائل ڈیفنس سسٹم سٹیک ہملے کرنے میں ماہر ہے اور مسائل کو ٹریک کر کے اسے ہوا میں تباہ کرنے کا دم رکھتا ہے اسرائیل نے جب ایرو 3 مسائل ڈیفنس سسٹم کو ٹیسٹ کیا تھا تو یہ سو پرتشت سپل رہا تھا اور ہوتھی ودروہیوں سے لڑنے سے پہلے اسرائیل نے اس کا استعمال بھی نہیں کیا تھا لیکن جیسا ہی ہوتھی لڑاکوں کی مسائلیں دکشنی اسرائیل کے ایلٹ پہنچیں اسرائیل کا ایرو 3 مسائل ڈیفنس سسٹم سکری ہو گیا حالانکہ ہوتھی لڑاکوں کے ایک ڈرون نے اسے چکمہ دے دیا لیکن باقی مسائلوں کو اس نے اسرائیل میں گھسنے سے رکھ دیا اور اسی لیے اسرائیل نے تیہ کیا کہ وہ ہوتھی ودروہیوں سے آگے کی لڑائی ایرو 3 مسائل ڈیفنس سسٹم سے ہی لڑے گا لیکن اس کے لیے یہ لڑائی آسان نہیں ہے کیونکہ اس کا سامنا ٹرپل ایچ سے ہے یعنی ہزباللہ، ہماس اور ہوتھی لڑاکوں سے جو اسے چاروں طرف سے گھیر سکتے ہیں اب سے بڑی بات ہے کہ ان تینوں کٹرپنتھی سنگٹھنوں پر ایران کا ہاتھ ہے جو دو دھڑوں میں بٹ چکی دنیا کا ایک بڑا کھلاری بن کر اُبھر رہا ہے اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہوتھی تیسرے وشوید کی نئی وجہ بن سکتے ہیں کیونکہ بھلے ہی رازہ میں ہماس اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہو یعنی یکرین جنگ کے بعد چروہ ہوئی دشمنی کی آگ میں پشمیشیا کی نئی جنگ نے گھی ڈالنے کا کام کیا جسے ٹرپل ایچ لگاتار بھڑکا رہے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل سے سیدھی لڑائی کی تیاری کرتے نظر آئے اور اسی لیے یمن کے ہوتھی ودروہیوں کی داگی گئی ایک ایک مسائل کو تیسرے وشوید کی اور بڑھتا قدم مانا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے پشمیشیا میں جنگ کے الگ الگ مورچے کھل رہے ہیں خطرہ بڑھ رہا ہے کیونکہ کیبل پشمیشیا کی غازہ پٹی میں ہی جنگ نہیں چل رہی ہے بلکہ سیریا اور عراق میں بھی ماحول خراب ہونا شروع ہو گیا کیونکہ وہاں امریکہ اور ایران آمنے سامنے آ گئے ہیں اور ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے لگے ہیں جس کے بعد یمن بھی جنگ میں کودتا دکھا کیونکہ اس نے اسرائیل پر بلسٹک مسائلیں داگمی جس سے بھومت ساگر سے لال ساگر تک ید کی آگ دھدک سکتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ روس ایران اور چین کی تکڑی کسی بھی قیمت پر ماحول کو شانت نہیں ہونے دینا چاہتی کیونکہ اسے پتا ہے کہ پشمیشیا ان کے کٹر دشمن امریکہ کی کمزور نبز ہے جہاں وہ اپنے پکے دوست اسرائیل کی وجہ سے الگ تھلگ پڑتا نظر آ رہا ہے کیونکہ غازہ میں ہو رہی موتوں کے لیے امریکہ کو بھی ذمہ دار ٹھہر آ گیا جس کا روس ایران اور چین کی تکڑی نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور پشمیشیا کے مسلم دیشوں کو امریکہ کے خلاف کھڑا کرنا شروع کر دیا کیونکہ پشمیشیا کے مسلم دیشوں کی سنکھیا اچھے خاصی ہے اور اگر روس ایران اور چین کو اراک جارڈن کویت لبنان اومان فلسطین قطر سعودی عرب سیریا ترکی سیونک طرب امیرات اور یمن جیسے دیشوں کا ساتھ مل گیا تو پھر تو پوری بازی ہی پلٹ سکتی ہے اور اسی لیے امریکہ کو کمزور کرنے کے لیے روس ایران اور چین نے پشمیشیا کے مسلم دیشوں کو مہرے کی طرح استعمال کیا اور ایسی چال چل دی کی امریکہ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں بچا کیونکہ جنگ کے بیچ سیز وائر جیسے مددے پر اسرائیل بھی امریکہ کی بات نہیں مان رہا ہے جس کی وجہ غازہ میں سیز وائر کے مددے پر امریکہ پر بن رہے دباو کو مانا گیا کیونکہ یہ دباو پشمیشیا کے مسلم دیشوں نے ڈالا یہی نہیں بائیڈن کو امریکہ میں جس کے بعد سیز وائر کے مددے پر بائیڈن کے سورپ بدلنے لگے اور اسرائیل پر دباو پڑھنے لگا کیونکہ ہوتھی ودروہی بھی سیز وائر کا دباو بنانے کے لیے اسرائیل پر مسائلیں داگ رہے ہیں کیونکہ ان کی مانگ ہے کہ غازہ میں جنگ ترنت رکھے ہوتھی شیعہ مسلمانوں کا کٹرپنتی سنگٹھن ہے جو یمن میں سنی مسلمانوں اور ان کا ساتھ دینے والے سعودی عرب سے لڑ رہا ہے اور اس کام میں ایران ہوتھی لڑاکوں کے ساتھ ہے جس کی مدد سے ہوتھی ودروہیوں کا یمن کی راجدانی سنا سمیت ایک بڑے حصے پر قبضہ ہو گیا اور اب تو وہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ اسرائیل کی شکتشالی سینہ کو آنکھ دکھا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے مضبوط سرکشہ گھیرے کو توڑ کر ان کا ڈرون اسرائیل میں گھوز گیا اور ایسا پہلی بار ہوا جسے معمولی بات نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ہوتھی لڑاکوں کے ڈرون نے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کی آنکھوں میں دھول جھوم گیا جبکہ ہوتھی لڑاکوں کے اسرائیل پر مسائلیں داگنے کے اگلے ہی دن اسرائیل ایلٹ ہو گیا تھا اور اس نے لال ساغر میں اپنی نوسینہ کا یدھپوت تینات کر دیا تھا اس کا ایرو 3 مسائل ڈیفنس سسٹم بھی کام پر لگیا تھا لیکن اتنے کڑے سرکشہ گھیرے کو توڑ کر ہوتھی لڑاکوں کا ایک ڈرون اسرائیل کے ایلٹ میں گھز گیا اور ایسا پہلی بار ہوا جو سیدھے سیدھے اسرائیل کی سرکشہ ویوستہ کو چنوٹی دیتا ہے کیونکہ اگر ہوتھی ویدرویوں کا ایک ڈرون اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دے سکتا ہے تو یہ سلسلہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے یعنی ہوتھی لڑاکوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسرائیل کو چنوٹی دی اور اسی لیے مانا جا رہا ہے کہ وہ تیسرے وشوید میں بڑی بھومک آنے با سکتے ہیں کیونکہ ہوتھی ویدروی اسرائیل کے خلاف لڑنے والے ٹرپل ایچ کا حصہ ہیں اور یہی سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے کیونکہ ہماس اور اسرائیل کی جنگ کے بعد ٹرپل ایچ ایک بڑا خطرہ بن کر اوبر ہے کیونکہ یہ کیونکہ اسرائیل سے ہی نہیں بلکہ اسرائیل کا ساتھ دینے والے امریکہ سے بھی لڑنے کے لیے تیار نظر آئے کیونکہ ایک دن پہلے ہی ہوتھی ویدرویوں نے یمن کے نزدیک امریکہ کے خطرناک مQ9 ریپر ڈرون کو مار گرائے تھا یعنی ہوتھی لڑاکوں نے امریکہ کے سب سے خطرناک ڈرونوں میں ایک کو مار گرائے اور سیدھا امریکہ سے بڑ گئے جسے ہوتھی لڑاکوں کی اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ سے لڑنے کی تیاری مانا گیا جو خطرے کی ایسی گھنٹی ہے جو مہا بیناش کو نیوتا دے سکتی ہے کیونکہ ٹرپل ایچ کہے جانے والے ہماس ہزبولہ اور ہوتھی امریکہ جیسے طاقتور دیش کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرتے دکھائی دیئے ہوتھی ویدروہی تو امریکہ کے ڈرون کو مار کر سیدھا ہی اس سے بڑ گئے اور دنیا کو سنکیت دینے لگے کہ اگر تیسرا وشو یدھ ہوا تو وہ اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتے ہیں